جی اسلام علیکم جی تمام دوستوں بھائیوں کو ویلکم تو ویڈیوب چینل ٹک ٹوک کاؤں فیس بک پیش سے امید کرتا ہوں گھرگے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب سے اپنی رحمت فرمائے نیکی کی توفیق عطا فرمائے بلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نماز قرآن ماباک کی قدمت کی توفیق عطا فرمائے یہی بنیہ اور رازم کی کامیان دوستو شوق کے ساتھ ساتھ اپنی ویپنے دینداروں کے ساتھ اللہ بھالوں کے ساتھ بھی رکھے تاکہ ہم دین کے ساتھ محصر کریں اپنے بچوں کو دنیا بھی تلیوں کے ساتھ دین ہی تلیوں پہ دیں دنیا بھی تلیوں سے بھی جہدہ ضروری ہے اللہ پاک تمام عالمی اسلام پہ اپنے نمت فرمائے خاص طور پہ قدستی مرغزہ کے مضلوم مسلمان بہن وائیوں کو ذاتی کی نمت سے ملعمال فرمائے میرا ایمان ہے کہ جیت دین ہے دوستو کل کی جو گھرت رہی اس نے تھوڑا سا ڈسٹرپ کر دی ہے منٹری طور پہ کیونکہ کل پرندے موسم کی نمی کی وجہ سے یہاں کی فٹنس بہتر ہے بہت لمبے اڑے ہیں جو کہ اتنی امید نہیں تھی کل پرندے بہت زیادہ پرندوں نے آجا کیے کہ یارہ بجے کے پرندے آئے ڈائی تین بجے بیٹھے ہیں حالانکہ ٹمپریچر کار فورٹی فور تھا نمی کا تناسب یارہ بجے کے قریب پچیس تھا پھر آ گیا بیس اکیس پہ تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کچھ ظاہر ہے پرندوں میں ذرا بہتری آ رہی ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کل تین پرندے نہیں بیٹھ سکے کل تین پرندے نہیں بیٹھ سکے اور یہ لوس بھی ہوا اور اس نے کافی منٹلی طور پر ڈسٹرپ کیا باقی پرندے بیٹھے ہیں شکر حمدللہ اچھے بیٹھے ہیں شام تک بیٹھے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بطر کرے گی ایک پھر تباکی رہ گئی ہے کل ونی ہمیں توہوں میں یاد رکھیے گا آج بھی آپ کو کچھ پرندوں کا شوک کروائیں گے وہ پرندے جو ہم نے بازی میں ڈال لیں جی تھا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہم صرف ریس میں اینٹر ہونا چاہ رہے ہیں جو کہ اللہ پاک نے ہمیں اینٹر تقریباً نائنٹی پرسن کروا دیا ہے نائنٹی پرسن کروا دیا ہے اس بیماری کی کنڈیشن میں آج ہمیں تیرہ چودہ دن ہوئے ہیں کبوتر باہر نکالے ہوئے ہیں اور کبوتر شکر الحمدللہ سات آٹھ گھنٹے نو گھنٹے پر چلے گئے ہیں بیسک چیز ہے کہ لوگ پوچھتے تھے بلڈ اور نسلی کبوتر تو دوستو بلڈ اور نسلی کبوتر یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کیونکہ آپ سے ہر چیز میں شیئر کرتا رہا ہوں بیماری کی کنڈیشن بھی جب پرندے باہر نکالے تاب بھی آج ہمیں تیرہ چودہ دن ہوئے ہیں پرندے باہر نکالے اور ٹمپریچر کی کنڈیشن ڈکی چھپی نہیں ہے نمی جو ہے سولہ سترہ سولہ سترہ پہ رہی ہے ٹمپریچر فورٹی تری فورٹی فورٹ کنٹینیو چلتا آیا ہے آج نمی ہے ٹمپریچر فورٹی ٹو ہے کیونکہ کل آندھی بارش جو آئی ہے ہلکی پھلکی اس وجہ سے نمی بھی بڑی ہے اور ٹمپریچر بھی لوز ہوا ہے اب آپ کو خاص طور پر دوستوں نے میسج کیا ہوا ہے کہ جی بچے کا شوکر ہوئے ہیں جو بچہ اڑا ہے بچہ دوستو تین بریڈز کا مکسچر ہے روزہ ٹیڈی اور ہائی کوٹ والے میں کہہ رہا تھا کہ فروز پوری ہے لیکن وہ یاسر نے پھر بتایا ہے کہ وہ ہائی کوٹ والے ہے آپ کو اس کے مہاباک کا بھی شوک کروائیں گے انشاءاللہ تعالی کالیا پرسوں تو آج ان کبوتروں کا شوک کرواتے ہیں جو اٹھائیس کو بازی میں اڑے گے کل ان کی ایک پھرت رہ گئی ہے مین آج آپ کو شوک بھی کرواتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کمنٹس بوکس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ کو جی شوک کرواتا ہوں دوستو اندر آیاں کے اتبار دوستو دوستو یہ بچہ ہے جی جو کل ہٹے مارا تھا یہ تین بریڈز کا مجموعہ ہے بریڈز میں نے آپ کو بتا دی ہیں تینوں مین بیسک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی کوالٹیز کیسی ہیں جو میں ہمیشہ ایک ہی چیز کہتا ہوں دوستو کوالٹیز ایک جیسی ہونی چاہیے چاہے وہ سیالکوٹی ہے چاہے وہ کسوری ہے چاہے وہ ٹیڈی ہے چاہے وہ سرخہ ہے جو مردی ہے اچھے پرندوں کی کوالٹیز ایک جیسی ہوگی یہ دیکھیں یہ عجیب بچا اور یہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے یہ پرسوں بازی میں اڑے گا یہ فورٹی تھری فورٹی فور ٹمپریچر میں اچھا پرفورمس دیتا آیا ہے بڑھتا ہی چلا آیا ہے بڑھتا ہی چلا آیا ہے یہ اس کا آئی کلوزہ پہ پلک نوک نوز سر سر کی شیئے یہ اس کا پار اور اس کا کندہ یہ دیکھیں یہ اس کا پار اور اس کا کندہ کندے کی لیند بغل کی ہائٹ پروں کی اٹیچمنٹ آپ کے سامنے پانچ پانچ کلی کیا یہ بچہ ہے ہر چیز آپ کے سامنے ہے اس کی ہر چیز آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر اس سے بہتر پریکٹیکل اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ وہ پرندے آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ بیماری سے رکور ہو کے اپنی پرفورمس دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آنگ کی برائٹنس یہ اس کا دوستو دوسرا پار اور دوسرا کندہ اس کے ماں باپ کا بھی آپ کو شو کروائیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ قوالٹیز آپ نے دیکھنی ہے جو ہمیشہ سے میں ایک ہی چیز آپ کو کہتا ہوں اور بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ہر چیز آپ کے سامنے ہے یہ اس کی بیک پری ہے اور بیک دھوم ہے یہ دیکھیں یہ پری اینڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ دھوم لمبی پری چھوٹی اور مناسب دھوم اور یہ اس بچے کا پورا کلت آپ کو دوبارہ پھر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تین بریرز کا مجموعہ ہے اب آپ کو اس کی بہن کا شو کرواتا ہوں بڑی کا اور نکر جے بیٹی دھڑا سامنے جی دوستو دوستو یہ اس کی بہن ہے بڑی جو کل بیٹھی تھی ساڑھے تین پونے چار بجے یہ اس بچے کی بڑی بہن ہے جو کل ساڑھے تین پونے چار بجے بیٹھی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو اس کا شوک بھی کرواتا ہوں امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں جی آنگ کی برائٹنس پلک نوک نوز سر سر کی شیئے گا آنگ کا ڈائل دیکھ لیں کتنا بڑا ہے کتنا کھولا ہے روشن آنگ ہے اور یہ اس کے کندے کی لیند پروں کی اٹیشمنٹ آپ کے سامنے واضح طور پر ہے ہر چیز آپ کو دکھا رہے ہیں کلیر یہ دوستو وہ پرندے ہیں جو انشاءاللہ تعالی اٹھائیس کو بازی میں اڑیں گے بس کل کی ایک فرت رہ گئی ہے خیریت سے بیٹھیں دیکھیں ذرا آئی کلوز اپنے یہ اس کا دوسرا پر اور دوسرا کندہ پروں کی اٹیشمنٹ کندے کی لیندھ بگل کی ہائٹ آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں پوائنٹس ان کی کوالٹیز ہر چیز آپ کے سامنے اور ٹیمپریچر آپ سے ڈکا چھپا نہیں ہے دیکھ لیں لمبی پری اور چھوٹی اور مناسب دھوم اور یہ اس کا پورا کلس تھوڑا سا بڑا فیل کر رہی ہے اب آپ کو یہ دوستو علماری بڑا کموتر جس کا آپ کو کل بیٹھتے ہوئے بھی شوکر وایا تھا یہ بھی پرسو انشاءاللہ تعالی بازی میں آئے گا میں نے کہا دوستوں کو شوکر وائیں یہ دیکھیں یہ دوستو علماری بڑا کموتر ہے آئیں آپ کو اس کا بھی شوکر وائیں ہر چیز دوستو آپ کے سامنے بلکل کلیڈٹی کے ساتھ آن کا ڈائل دیکھ لیں آن کی بریٹنس دیکھ لیں پلک نوک نو سر سر کی شیپ آپ کے سامنے یہ اس کا پارہ ہے اور یہ اس کا کندہ ہے پروں کی اٹیشمنٹ کندے کی لنٹھ بگل کی ہائٹ آپ کے سامنے یہ دوستو پریکٹیکلی کموتر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو اٹھائیس کو بازی میں اڑیں گے اب اس سے زیادہ اور حقیقت کیا ہو سکتی ہے آپ کے سامنے ہر چیز آپ کے سامنے بلکل کلیر یہ دیکھیں دوسرا پار اور دوسرا کندہ اڑتے کی بھی بیٹھتے کی بھی کھاتے پیتے کی اب ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ہر چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ دیکھیں ہر چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے بلکل کلیرٹی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کی پریہ اور یہ دھوم یہ دیکھ لیں یہ اس کموتر کا پورا کلر ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی دیکھ لیں ہر چیز دیکھ لیں واضح طور پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے انشاءاللہ کل کی اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر آزی رہوں گے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل پھر آزی رہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ ڈیو شکریہ